جو چھوٹے بچے ہمارے سپیشلی ان کو دکھا گیا کہ وہ خوشی کے لحظ کو خوشی کہنا شروع ہو گئے اور اس طرح کے بہت سارے جو الفاظ ہیں خوبصورت کو خوبصورت کہتے ہیں تو یہ انڈین کلچر رچ پس جا رہا ہے پاکستانی معاشرے میں جبکہ انڈیا میں اس کی نسبت انڈیا میں بسنے والے ہندو جو ہیں مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے اکسریہ 24 کروڑ مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ گائے کا گوشت کھانا جو ہے انڈیا میں بسنے والے مسلمان اس کو گناہ زمیتا ہے اصل میں وجہ یہ ہے زمدستی بہا مسلمانوں کو دڑیاں کٹی جارہی ہیں انہیں گائے کا وہ پشاپ لیا جارہا ہے اور پاکستان میں ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ان کی چینلز کا بائی کارڈ کر دے دیکھیں وہی بات ہے کہ متبادل جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے ہاں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی ہم نے آج تک انگریزی کا متبادل نظام اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زمان اردو ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دالتیں فیصل انگریش میں لکھتے ہیں سر انڈیا سیائیز کا متبادل تو ہمارے پاس بشمار ہے ہمارے پاس اس وقت جو اسی سے زیادہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے اور بڑے اچھے ڈرامے دکھا رہے ہیں وہ دیکھیں قوم کو آپ خود جو بچا ہوتا ہے گھر میں اس کو آپ جو جو چیزیں دکھائیں گے جن جن چیزوں سے مانوس کروائیں گے وہ انہی کا مانوس ہوگا جب آپ کے ملک میں آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں جب اپنی قوم کو کچھ ایسی چیزیں نہیں دیں گے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے اصل ہیرو کون ہیں تمہارے لیے اصل چیزیں کیا ہیں جب ان کو ایسی چیزیں پیش نہیں کریں گے تو پھر وہ دوسری چیزوں سے مانوس ہوں گے لیکن انڈیا میں نفرت کا اظہار اس حد تک بڑھ چکا ہے جن شہروں کے نام اسلام کے نام پہ تھا وہ اٹھائی جا رہے ہیں جو اسلامی ہیروز کے نام تھے وہ اٹھائی جا رہے ہیں وہاں ہندو دیوتوں کے نام دکھائی جا رہے ہیں تو یہ نفرت ایک طرف اور دوسری طرف اتنا پیار محبت اچھا فیصلہ ہے اس اعتبار سے تو اچھا فیصلہ ہے کہ ہمیں ایڈیا والوں کے ساتھ ہے جو وہ کر رہے ہیں جو وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف ہمیں ہندووں کو بے نکاب کرنا چاہیے ہندووں کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور یہ جو ہم پر بندی لگا رہے ہیں پیمرہ نے جس طرح آلات ضبط کیے ہیں یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے حل اس کا مستقل تب ہوگا جب ہمارے جو ڈرامے ہیں یہ خود معنوس ہیں ان سے چیزیں لیتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں متبادل پیش کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہی بہترین حال ہے متبادل کیا آپ پیش کیا جائے متبادل یہی پیش کیا سکتے ہیں جو عوام کی ضرورت ہوتی ہے عوام کو بہت سالکیوں سے مانوس کیا جائے میں لگے جو پر الفاظ میں بہت عقی بات کرتے ہیں سیدھی سے بات کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام بے ہیائی پسند کرتے ہیں کیونکہ انڈیون کی ڈراموں میں بے ہیائی کا کلٹر دکھایا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھیں کہ پاکستان جو ہے پاکستانی ڈراموں میں بے ہیائی آگے بہت زیادہ ہے اور اس سے زیادہ اگر دکھائی جائے انڈیون سیرنس کے برابر لا کر دکھائی گئی تو کیا اس میں پھر علماء جو ہیں یا پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مران خان نے بے ہیائی کلٹر میں تارف کرا دیا دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اسلام کے نام پر بنا اور آپ نے یہ جملہ استعمال یہ کہ پاکستان کے لوگ بے ہیائی پسند کرتے ہیں پاکستان کے لوگ بے ہیائی پسند نہیں کرتے ان کو بے ہیائی دکھا کر انہیں معنوس کروا جاتے کہ بے ہیائی یہ ہے لیکن جب آپ اپنے ملک کے اندر ایک جس کو بین کر دیں پاکستان گوگل کا جو ہر سال رزلٹ ہوتا ہے پاکستانی فوش فلموں میں وہ تو یہ خود بھی ایکسپوز ہوگی کہ وہ پاکستان کو صرف بدنام کرنے کے لیے کہ فوش فلموں پاکستان پہلے نمبر پر ہے سوال یہ ہے کہ آپ جب عوام کے لیے اس طرح کی چیزیں اس طرح کی راستے بند کر دیں گے تو وہ ان تک نہیں رسائی کریں گے تو وہ نہیں دیکھیں گے اگر عوام کنی اشراف خانے بند کر دیے جائے تو عوام کنی مسائل کے ذور پہ نہیں دیکھیں آپ کجو ٹی وی چینل ہے میڈیا ہے پورا آپ ان کے لیے ذابطہ اخلاق تو بنا ہوئے آپ ان کے لیے بنا دیں گے تی وی چینلوں کے اندر عورت کو اتنا نیم اوریاں وہ نہیں دکھائے جائے گا ان کو برہنہ ان کی تصاویر نہیں دکھائے جائیں گے ڈپٹے کے ساتھ ان کو دکھائے جائے گا فلان فلان چیزیں نہیں ہوں گی اگر آپ ڈپٹے کے ساتھ دکھائیں گے تو پھر تو پاکستانی جو ہے اس تھاڑی والے چینل تو دیکھیں گے کیوں دیکھیں گے بھائی میں آپ کو مثال دیتا ہوں چین کے اندر اس وقت فیس بک بین ہے چین کے اندر اس وقت یوٹیوب بین ہے چین کے اندر وٹس اپ بین ہے اسی طرح ایران کے اندر یوٹیوب نہیں چلتی ہے وٹس اپ نہیں چلتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کو جب وہ کریں گے چین نے وٹس اپ کا متبادل بنایا ہوئے ان کے کنٹرول میں ہے تو آپ ہی چیزیں کر سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر تو یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے عوام خود بخود ان سے دور ہو جائے گی جب ان کی رسائی نہیں ہوگی جہاں پہلے دو کروڑ بندہ دیکھتے ہیں انڈین چینل جب آپ ان پر پبندی لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ ہی جائیں گے دو کروڑ میں سے پچاس لاکھ ہو جائیں گے پھر ان زرائے کو بند کریں گے تو پھر دو لاکھ ہو جائیں گے چار لاکھ اس طرح ایسا ایسا تدریجا ہر چیز کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پاکستانی گورنمنٹ اگر چاہے تو مدنی صاحب کہتے ہیں کہ انڈین چینل کو دیکھنا بند کیا جا سکتا ہے اور عوام کو اس کا متبادل اور بہتر متبادل پیش کیا جائے اب متبادل کی میں نے بہت کوشش کی مدنی صاحب سے پوچھوں کہ وہ متبادل کیا ہے لیکن وہ شاید بتانے میں تھوڑا سا